السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوریدہ رابیل اور آپ سب کو اپنی ویڈیو میں ویلکم کرتی ہوں تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں ہائٹی بوفے پہ وہ بھی بیچ لکچری ہوتل کرچی میں آفٹر آ لانگ ٹائم ہمارا ہائٹی بوفے کا پروگرام بنا اور ہم خوشی خوشی ہائٹی کیلئے روانہ ہو گئے ہاں جی تو ہم پہنچ چکے ہیں بیچ لکچری ہوتل کرچی میں جتنا خوبصورت یہ ہوتل اور یہاں کے ریسٹوائن ہے اتنا یہ خوبصورت اور خوشگوار یہاں کا انوائرمنٹ ہے یہاں کے انوائرمنٹ میں ایک مفرد قسم کا سکون ہے ہاں کا ہائٹی بوفے ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے شام چار بجے سے اور الحمدللہ ایک سپ ٹائم پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے اس سے پہلے کہ سب ہائٹی سٹارٹ کریں میں نے اس وچھا آپ سب کے لئے ویڈیو شوٹ کر لوں تاکہ آپ کو ان کا ہائٹی بوفے مینیو اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ دکھا سکو جی یہ تھا ان کا چارٹ کورنر اور چارٹ کورنر پہ آپ کو ترہ ترہ کین ان کو ملیں گے چارٹ پاپڑی وغیرہ موسٹ فیوریٹ گول گپ پہ اچھا جی یہ تھا ان کا فالودہ کورنر اور یہاں پہ انہوں نے آئس کریم اور یہ نوڈلز وغیرہ سب فالودہ ریڈی کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا جی ان کا بوفے مینیو تھا جس میں مکس پکوڑا چکن نگٹس بلیف کیجئے یہ چکن نگٹس بہت ہی مزیدار تھے بہت ہی زیادہ فریش اور یمی تھے اچھا جی یہ ہے چکن ونگز یہ میں نے ٹرائی نہیں کی تھی اور یہ چکن چاومین یہ میری فرینڈ کے بہت بہت موسٹ فیوریٹ ہے اور جی ویجیٹیبل سپرنگ رول یہ بھی بہت فریش تھے اچھا جی لازٹ ٹائم ہم ان کی ہائی ٹی ہم نے انجوائی کی تھی ٹو ٹو ٹاؤزن ایٹین میں اور کوویٹ کی وجہ سے ہمارا کافی لمبے ٹائم کے بعد اگریزٹ ہوا ہے ان کی سب چیزیں بہت زیادہ فریش اور مزیدار ہوتی ہیں اور ہائی ٹی چارجز بھی نورمل ہیں بہت زیادہ نہیں ہیں اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو یہاں کا ایک بار ویزٹ ضرور کیجئے گا ہاں جی یہ تھے میری پیزا اور جی جاتے کے ساتھ ہی پہلے میں نے ویڈیو شوٹ کر لی تھی کیونکہ جب وفے سٹارٹ ہوتا ہے اور ماشلہ سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ویڈیو ریکارڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور ساری جو ڈیکوریشن ہوتی ہے پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ سب خراب ہو چکی ہوتی ہے اچھا جی یہ ان کا ڈیزرٹ کانٹٹ کا جس میں پل اخسام کی پیسٹریز اور پہلے ہی سینڈوچز وغیرہ بھی تھے میں نے ٹرائی کیے بلکل فریش سینڈوچز دے اور ڈیو نٹس وغیرہ ہر چیز بہت زیادہ فریش تھی اور اگر آپ بھی یہاں کی ہائی ٹین جو اگرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے ریزرویشن تلوانی ہوگی ابھی ٹی اور جوس کاؤنٹر سیٹ نہیں کیا گیا تھا اور میں نے پہلے ہی ویڈیو شوٹ کر لی تھی تاکہ ایزیلی آپ کو تمام چیزیں دکھا سکوں اور ماشاءاللہ اہستہ اہستہ رش ہونا شروع ہو گیا تھا ان کی ریزرویشن کافی زیادہ ہوتی ہے ان کے پاس سیٹس لیمیٹیڈ ہوتی ہیں اور تمام سیٹس ریزروز ہو جاتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ بوکنگ ایڈوانس میں ہی کروائیں اچھا جی یہ ریسٹورنٹ سے بہار کا ویو ہے جو کہ بہت ہی آٹ کلاس ویو ہے اور یہ پورا ویو آپ کو اوٹل سے نظر آتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبردست انہوں نے مزید آگے بھی ریسٹورنٹس بنائی ہوئے ہیں یہاں پہ بھی ڈینر بوفے وغیرہ آرینچ کیا گیا ہے جی اب مجھے دیجئے اجازت امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا مجھے دعاوں میں آتا کھیے گا اللہ حافظ